اب نہیں بنے گا کوئی انجان آپ کے گھر پر ہی آئے گا ای چالان ٹریفک کبانین کی خلاف ورزی پر سیف سیٹیز آتھارٹی کی نئی مہم کا آغاز چوبیس ستمب سے چالان کی کوپی گھر پر آئے گی تصویر بھی دیکھی جا سکے گی اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاس ملک اور منصوبے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے فیاس بتائیے گا خلاف ورزی کرنے والوں کو کتنا جرمانہ ہوگا بلکل مانور خبردار ہوشیار اب مال روڈ پر ای چلاننگ کا بقیدہ طور پر آغاز کر دیا گیا سیف سیٹی آتھارٹی نے لاہور ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر اس منصوبے کا بقیدہ طور پر آغاز کر دیا ہے چوبیس ستمبر سے اب ٹرافک کی وائلیشن کرنے والے کو چلان چٹ اس کے گھر میں مصول ہوگی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو مال روڈ پر جو ہے سٹیمر بھی لگا دیئے گئے ہیں بینر سے لگا دیئے گئے ہیں جنبے واضح طور پر لکھا ہے کہ لاہور میں ای چلاننگ کا آغاز ہو چکا ہے اب اگر میں آپ کو ای چلاننگ کے بارے میں بتاؤں کہ ای چلاننگ کیسے ہوگا تو میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ کیمرہ دکھائے یہ چار کیمرے ہیں جو کہ ریکل سے چیرنگ کراس کی طرف آتے ہوئے اس ٹرافک سگنل پر لگے ہیں یہ چار کیمرے اس ٹرافک سگنل پر کھڑی ہونے والی گاڑیوں کو جو ہے کیپچر کریں گے یہاں پر جو گاڑی لائن لین اور اشارے کی خلاف برجی کرے گی اور اس کے ساتھ جو موٹر سیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنے گا یہ اس کی نمبر پلیٹ کو جو ہے کیپچر کرے گی اور اس کے چار مختلف انداز میں تصاویر لینے کے بعد چلان کی چٹ جو ہے اس کے گھر بجوائے گی اب یہاں سے میں آپ کو اگر چونک کی جانب لے کے چلوں تو میں چیرنگ کراس چونک میں آ گیا تو میرے اس ساتھ پہ جو کوئنز روڈ سے جو ٹرافک مالڈ روڈ پر آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چار کیمرے جو ہیں نصب ہیں اور ان کے جو رخ ہیں وہ گاڑیوں موٹر سیکلوں رکشوں اور دیگر ویکلز کی نمبر پلیٹ پر ہیں جو بھی کار سوار یا موٹر سیکل سوار زیپرہ کراسنگ کی خلاف برجی کرے گا لین اور لین کی خلاف برجی کرے گا تیز رفتاری سے سگنل کو کراس کرے گا تو یہ کیمرے اسی وقت گاڑی کی چار مختلف انداز میں تصاویر لیں گے تاکہ قوانین کی خلاف برجی کرنے والے کو کوئی ابہام نہ رہے اسی طرح ایجٹن روڈ سے جو گاڑی مال روڈ پر داخل ہوگی وہاں پر بھی چار کیمراز نصب کر دیا گیا ہیں جبکہ گورنر آہوس آواری سے جو گاڑی سیدھا ریگل کی جانب آئے گی وہاں پر بھی چار کیمراز اگر دیکھا جائے تو ایچ ایچ ایرنگ کراس چونک پر مجموعی طور پر سولہ کیمراز جو ہیں وہ ایچ لاننگ کے لیے اپنا کام کریں گے اس طرح جن چونکوں پر محلکہ سڑکے نہیں ہیں کراسنگ نہیں ہیں وہاں پر آٹھ کیمراز جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں پیر سے یہ کیمرہ باقیدہ طور پر آفیشل ہو جائیں گے آپریشنل ہو جائیں گے جس کے بعد چلان جو ہے گھر پر مصول ہوگا نہ کوئی سفارس نہ کوئی ٹیلی فون کال اور نہ ہی کوئی پریسر چلان سیدھا آپ کے گھر آئے گا جی ٹھیک ہے چلان سیدھا گھر آئے گا ایچ ایچ ایلان کا آغاز کر دیا گیا ہے اب نہیں بنے گا کوئی انجان کیونکہ اب آئے گا گھر ایچ ایلان بہت شکریہ آپ کا افیاز ملک آگاہ کرنے کے لیے